السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ایک بار پر سے آپ کو اپنی ویڈیو کلاس میں پر شاملیت کہتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے مول اینڈ اوگیڈرو نمبر سب سے پہلے ہم بات کریں گے مول کے اوپر کہ مول کیا چیز ہے تو آپ کو میں بتانا چلوں کہ مول جو ہے وہ ہمارے پاس کمیکل سبسٹانسز کے ایک پانٹٹی کو ایکسپریس کرنے کیلئے ایک یونٹ ہے اور یہ تنوینیٹ یونٹ ہے مطلب ہے اس کو ہم ایزیلی ہینڈل کروا سکتے ہیں اور اس کو ایزیلی ڈیل کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ یونٹ جو ہے یہ کانٹنگ یونٹ ہے اور اس کی نمیریکل ویلیو بھی ہمیں معلوم ہے تو جیسا کہ سٹوڈنٹ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا میٹر جو ہے وہ انتہائی سمار پارٹیکل سے مل کر بنا ہوتا ہے میٹر کانزیسٹا ایکسٹرینلی سمار پارٹیکلز جنس اور اس Pارٹیکلز میتر یونٹ ، آرگوجیس 튀لاyst ، عزیلی 올ے پارٹیکل Vikle ہوجایے ڈ trails جنسٹرین جنسٹرین بیدار پروٹان الیکٹران اور نیوٹران تو ایٹم کے اندر ہمارے پاس پندر سب اٹامے پارٹیکل موجود ہوتے ہیں جن کو ہم پروٹان، الیکٹران اور نیوٹران کا نام دیتے ہیں یہ سارے پارٹیکل جو ہیں انتہائی سمال پارٹیکلز ہیں اور ان کا ماس بھی انتہائی سمال ہوتا ہے جس کو ہم سمال یونیٹ��� sellers اے این یو میں ایکسپریس کر ہوتے ہائیں اور اے این یو سکہ آپ کو اپنے مٹسی ان کو اٹامیک ماس یونیٹ وچھ ایک سمال یونیٹ جسے آپ کو پتائیے کہ ایک سنتیس سمال یویٹ جیسے آپ کو پتائیے کہ اے اے این یو یہ ہے وہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے 1.6 ایک ہو ایک شایدہ رہایے شاید مانس 24 لاراظ اب اس کی ویڈیو سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ انتہائی سمال ویڈیو ہے سمال یونٹ ہے تو اتنے سمال ایماؤنٹ میں ماسز کو ہنڈل کروانا ہمارے لیے کنمینیٹ نہیں ہوگا اب کمیسٹی میں کیمیکل سبسٹانسز کی ایماؤنٹ کو کنمینیٹ لینے کیلئے جو ہم یونٹ استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بول اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مول جو ہے وہ کنمینیٹ یونٹ اب مول میں جو کنمینیٹ سبسٹانسز کی کوانٹرٹی کو ایکسپریس کرواتے ہیں تو اس کی ڈیلنگ جو ہے وہ ہمارے لیے ایزی ہو جائے اب ہم نے دیکھ میں یہ ہے کہ یہ مول ہے کیا چیز تو مول جو ہے ایکچولی ون مول جو ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے ایک نمیریکل ویلیو جس کو ہم کہتے ہیں کتنے کے برابر ہے زیکس کوائنٹ زیرو تو ٹو اینٹو ٹین ریس کو تھی پاور ٹوانٹی تری پارٹیکلز مطلب کہ اگر آپ کسی بھی سبسٹانس کا ایک مول لے لیں تو اس میں اتنی ہی پارٹیکل موجود ہوں گے کتنے پارٹیکل ہوں گے سکس پوائنٹ زیرو تو ٹو اینٹو ٹین ریس کو تھی پاور ٹوانٹی تری پارٹیکل اب یہ پارٹیکل جو ہے ایٹم کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں آئنس کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں مالیکیول کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں اور کسی بھی سبسٹانس کے جب اتنے سارے پارٹیکل اکٹے ہو جائیں تو وہ اس سبسٹانس کا ایک مول بن جاتا ہے فارس امپل میں کہتا ہوں کہ ون مول آف وارٹر تو ون مول آف وارٹر جو ہے وہ کتنے کے براثر ہوگا اس کے اندر کتنے پارٹیکل ہوں گے سکس پوائنٹ زیرو تو ٹو اینٹو ٹین ریس کو دی پاور ٹوانٹی تری پارٹیکل کیا ہوں گے اب مالیکیولز مارٹر ٹون سے فارم میں اگزسٹ کرتا ہے مالیکیول فارم میں تو اس کے اندر پارٹیکل سے آئیں گے مالیکیولز آئیں اس نمبر کو کیا کہا جاتا ہے یہ جو نمبر ہے اس نمبر کو ہم کہتے ہیں ایوگیڈرو نمبر تو ایوگیڈرو نمبر جو ہے اس کو ہم این اے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس کی نمیریکل ویلیو نمیریکل ویلیو جو ہے وہ آپ کے پاس سیکس پوائنٹ زیرو تو تو اینٹو ٹین ریس کو دی پاور ٹوانٹی تری کے براؤ ایوگیڈرو اور ایک ایتالین سائنٹسٹ ہیں اس نے یہ نمبر ایکسپریمنٹلی ڈیٹرمند کیا ہے اور اسی کے نام کی بیس پیس کو ہم نام دیتے ہیں ایوگیڈرو کے نمبر کا تو اب اگر ہم کسی بھی سبسٹانس کا ایک مول لیں گے فار اگزمپل میں لیتا ہوں ون مول ہائیڈروجن ایٹم تو اس کے اندر کتنے پارٹیکل ہوں گے پارٹیکل کیا ہوں گے چونکہ میں نے ایٹم لیا ہوا ہے تو اس کے اندر پارٹیکل ایٹم کی صورت میں ہو چکے ہیں یادی ون مول ہائیڈروجن ایٹم کے اندر کتنے پارٹیکل ہیں سکس پوائیڈرو تو 2 انٹو پیل ریس پہ پارٹیکل ہوں گے سمیلرلی اگر میں لے لوں ون مول ہائیڈروجن مالیکیوڈ ایٹم مالیکیوڈروجن ایٹم مالیکیوڈروجن تو اب اس کے اندر بھی یہی پارٹیکل ہوں گے لیکن پارٹیکل اب کیا ہوں گے مالیکیوڈرز ہوں گے ایٹم نہیں مالیکیوڈرز سمیلرلی ون مول ایٹم نہیں مالیکیوڈروجن اس کے اندر بھی 6.022 انٹو 10 ریس پہ پارٹیکل ہوں گے 23 مالیکیوڈروجن اگر میں لے لوں مول گلوکوز C6 H12 O6 6.022 انٹو 10 ریس پہ پارٹیکل 23 24 مالیکیوڈروجن مالیکیوڈروجن اسی طرح اگر ہم کسی آیانک کمپاؤنڈ کریں جیسے میں جاتا ہوں ون مول سوڈیم کلورائیٹ ن اے سی اے سوڈیم کلورائیٹا ہے آیانک کمپاؤنڈ ہے کیونکہ یہاں پہ سوڈیم اور پرولین کے لیان جو بار موجود ہے وہ کون سا بار ہے آیانک بار ہے اب جو آیانک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس مالیکیوڈر فرم میں اگزیسٹ نہیں کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں فرمولا یونٹ کرتے ہیں ایک مول سوڈیم کلورائیٹ کے اندر میرے پاس 5.022 10 ریسز و پاور 23 فرمولا یونٹس موجود ہیں اسی طرح کسی کی سبسٹانس کا اپ ایک مول لیں گے تو اس کے اندر پارٹیکل کی تعداد ہے وہ سیم کرتا ہے وہ سبسٹانس کی نیچر پھر لینڈ نہیں کرتا ہے جو بھی سبسٹانس آپ لیں گے اور اس کا ایک مول ہمیشہ ہمارے پاس اس نمبر آف پارٹیکل کے برابر آئے اب اگر ہم دیکھیں تو یہ نمبر جو ہے یہ انتہائی لارج نمبر ہے نمیریکل ویلیو کو دیتا جائے تو ٹین ریس ٹو دی پاور ٹونٹی تری میں چلا جائے ہمارے تنکولیشن میں ہم دیکھیں ہمارے پاس تاؤزنڈ کے ہے ٹین ریس ٹو دی پاور ٹری وان تاؤزنڈ اس ایکول ٹین ریس ٹو دی پاور ٹری لیکھ سکتے ہیں ٹین ریس ٹو دی پاور ٹین ریس ٹو دی پاور ٹین ریس ٹو دی پاور ٹین ایکول بان جاتا ہے اسی پر آگر میں لیم ٹین ریس ٹو دی پاور ٹین تو یہ ہمارے پاس ایک عرب بن جاتا ہے تو یہ جو ہمارے پاس ایوگیڑو نمبر کی بھیجو رہا ہے وہ ٹین ریس ٹو دی پاور ٹونٹی تری میں گئی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے یہ ایک انتہائی لارج نمبر ہے اب اس لارج نمبر کو بھی ڈیل کرنا کنونینٹ نہیں ہوگا اگر ہم سے کوئی کہہ دیں کہ ایک مول واٹر لے آگر ہم پارٹیکل کی بیسٹے اس کو پروائیڈ کریں گے تو پارٹیکل کو اتنے بڑے لارج نمبر کو کاؤن کرنا پاسیبل نہیں ہے یا پھر کنونینٹ نہیں ہے تو اب ہم کوشش کریں گے کہ اس مول کو ہم مزید کنونینٹ بنانے تو مزید کنونینٹ بنانے کے لیے کنونینٹ یونٹ میں لانے کے لیے جیسے گرام کیلوگرام پونز وغیرہ میں لانے کے لیے ہم مول کی طرف اگینک اس کو سنپلیفائی کریں گے اور مزید سنپلیفیکیشن کے لیے جب ہم اس کے ماس کو ایزی ہنڈل کروا سکیں تو اس کے لیے ہم مول کے پراپر ریفنشن کی طرف جاتے ہیں تو مول کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے مول کو ڈیفائن اس طریقے سے کیا جائے تاکہ یہ کمینین یونٹ میں کنورڈ ہو جائے اس کے لئے ہم لکھتے ہیں کہ مول کا جائے وہ ہمارے پاس ڈیفینیشن اس کی کہ اکامک ماس آف این ایٹم ڈیفینیشن اس کی همارے پاس ڈیفی نکای نعمیشن ڈیفینیشن اس کی ڈیفی ڈیفی اس کا مور جیسے ہمیں پتا ہے کہ ہر ایٹم کا اٹامک ماس ہوتا ہے اسی طرح مالیکیول کو ہم مالیکیولر مالیکیول کے ماس کو مالیکیولر ماس کہتے ہیں اور کسی آئامک نمپون کے ماس کو ہم فرمولہ ماس سے لیتیزر کریں اب یہ اٹامک ماس جیسے میں نے پہلے بتا دیا اٹامک ماس، مالیکیولر ماس اور فرمولہ ماس ان کو ہم ایکسپریس کرتے ہیں اے ایم یو میں اب اے ایم یو جوکہ انتہائی سمال یونٹ ہے تو اب اے ایم یو کی جگہ اگر ہم کسی اٹم کے اٹامک ماس کے ساتھ یا کسی مالیکیول کے مالیکیولر ماس کے ساتھ یا کسی آئامک پون کے فرمولہ ماس کے ساتھ گرام لگا دیں تو یہ مول بن جاتا ہے فار ایزمپل میرے پاس ہے کہ ہائیٹروجن کا اٹامک ماس جو ہے وہ ون ہونا ہے اٹامک ماس آف ہائیٹروجن ون ہے اسی طرح آپ کے پاس اٹامک ماس آف کاربن جو ہے وہ ٹویل ہے اے ایم یو اکسیجن کا اٹامک ماس ہمارے پاس ہوتا ہے سکسٹین اے ایم یو اسی طرح ہمارے پاس نائیٹروجن کا اٹامک ماس جو ہوتا ہے اور ہمارے پاس پورٹین اے ایم یو ہوتا ہے سلفر کا اٹامک ماس ہمارے پاس ہے ترٹی ٹو اے ایم یو تو ہمارے پاس مختلف اٹمس کے اٹامک ماسز موجود ہوتے ہیں اب ان اٹامک ماسز کو اے ایم یو کی بجائے اگر ہم گرام میں اسپریس کروادیں تو یہ ان اٹامس کے مول بن جاتے ہیں ایک مول کے برابر بن جاتے ہیں اب اگر میں کنouvہ کہ ون مول آف ہائیٹروجن ون مول آف ہائٹروجن کتنے گرام کے برابر ہوگا اس کا اٹامک ماس کیا ہے 1 amu ہے amu کی جگہ میں گرام لگاتا ہوں تو یہ اس کا ایک مول کا ماس ہے سنے لردی میرے پاس 1 مول آف اکسیجن کتنا ہے ہمارے پاس 16 16 amu ہے اب وہ مول میں ہم کیا کریں گے amu کو ریپلیس کریں گے گرام تو یہ 16 گرام جو ہے یہ ایک مول اکسیجن اٹام کا ماس ہو اسی طرح یہ ہمارے پاس water کو لینے molecule ہے تو water کا molecular mass جو ہوتا ہے 1 مول آف water water کا molecular mass ہمارے پاس ہوتا ہے 18 amu اس کو کیسے بھی current کرواتے ہیں water کا formula لگو H2O اس میں کون کون سے اٹم موجود ہیں hydrogen کا اٹم ہے اور اکسیجن کا اٹم ہے تو hydrogen atom کا atomic mass جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 1 ہوتا ہے کتنے hydrogen atom ہیں 2 1 زیدی 2 plus دوسرا اٹم کون سا ہے اکسیجن کتنا atomic mass ہوتا ہے اس کا 60 اور کتنے اٹم ہیں 1 تو یہ total کتنا بن جائے گا 18 amu ملیکیولر ماس کی کلیٹ کرنے کے لئے فرمولا ہے کہ اس molecule میں جو اٹمز موجود ہیں ان کے atomic mass اس کا ہم sum لے لیتے ہیں simply اس کا sum لے کے ہم مارے پاس molecular mass حاصل جائے 18 amu جو ہے وہ آپ کے پاس water کا molecular mass اب water کا ایک مول کتنے کے براظر ہوگا اس molecular mass کے amu کی جگہ اگر ہم گرام لگا دیں تو یہ water کا کیا بن جاتا ہے one more mass اب کسی بھی substance اسی طرح ہمارے پاس one more of glucose c6 h12 o6 اس کا جو molecular mass ہوتا ہے وہ 180 ہوتا ہے 180 amu اب اس کی جگہ ہم کیا لگائیں گے گرام لگا 180 gram is the mass of one mole of glucose کیسے 1 in کی آ جاتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ اس کا formula لیکنے c6 h12 o6 اب آپ کو پتا ہے اس کے کون کون سے ایٹم نظر آ رہا ہوں carbon کا ایٹم ہے hydrogen کا ایٹم ہے اور oxygen کا ایٹم اب carbon کی کتنے ایٹمز ہیں 6 ایک carbon ایٹم کا mass کتنا ہوتا ہے 12 تو 12 ضرور 6 6 carbon ایٹم کا mass 12 ضرور 6 plus sum لیں گے دوسرا ایٹم جو ہے وہ hydrogen hydrogen کا mass ہوتا ہے 1 اور کتنے ہیں hydrogen ایٹم ہیں 12 plus oxygen کا ایٹم oxygen کا atomic mass 16 کتنے ایکسیجن ایٹم ہیں 6 16 multiplied by 6 یہ آ جاتا ہے 72 plus 12 plus 96 اور equal to 180 یہ آپ کے پاس molecular mass کی calculation اسی طرح جس molecular mass میں جو جو ایٹم موجود ہیں ان کے atomic masses کا sum لے لو تو آپ کے پاس اس کا molecular mass آسکتا ہے اب مول میں convert کرنے کیلئے کیا کرنا ہوگا اس amu کو ہم replace کر دیں گے کسی سے gram سے جیسے ہی اپنے کسی molecular mass کو amu کی بجائے gram میں express کروا دیا تو یہ اس substance کا amu مول مول ہے اب اسی طرح ہمارے پاس اگر ہم لے لیں کسی ionic compound کو لیتے ہیں one mole sodium chloride تو sodium chloride کا جو formula mass ہے وہ کتنا ہوتا ہے ہمارے پاس sodium کا atomic mass ہے 43 glurine کا ہوتا ہے 35.5 تو total ہو جائے گا 81.5 gram تو ایک مول sodium chloride آپ کے پاس کتنے gram کے برابر ہو گیا 81.5 gram اب ہم نے mole کو مزید simplify کروا دیا ہے number of particle کی بجائے ہم نے اس کو wave کی ویڈر پہ کنورڈ کروا دیا ہے gram میں کنورڈ کر دیا ہے تو اس کو ہم easily handle کر سکیں گے for example پوری آپ سے کہیں کہ ایک mole سوڈیوم کلورائیڈ میں پارٹیکل بیس پہ جائیں گے تو 6.022 into 10 raised to the power 23 پارٹیکل کو کون کرنا اس کو handle کرنا مشکل ہوگا تو konvenion بنانی کی ہم نے کیا کروا دیا اس کو ماس میں کمور کروا دیا اور ماس ہمارے پاس ایک مول سوڈیوم کلورائیڈ کا کتنے کے برابر آدیا 8.5 گرام کے برابر آدھ جو ماس ہیں ان سارے ماس کو ہم کیا کہتے ہیں مولر ماس کا حد ہے کیا کہا جاتا ہے مولر ماس مولر ماس کیا چیز ہے this is the ماس of one mole of any substance is called molar ماس کسی بھی substance کے ایک مول ماس کو کیا کہا جاتا ہے جیسے مولر ماس of hydrogen atom is equal to one gram molar mass of oxygen atom is equal to sixteen gram molar mass of water is equal to 18 gram molar mass of glucose is equal to 180 gram کسی بھی substance کے ایک mol کے mass کو اس کا mol ماس آجا اب اگر ہمارے پاس ایک mol water 18 gram کے برابر ہے تو اگر ہمارے پاس دو mol water ہوگا کوئی آپ سے دو mol water بنائے کا کہہ دیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا 36 gram ہوگا ایک mol water 18 gram کے برابر ہے تو دو mol water کتنے کے برابر ہو جائے گا 36 gram کے برابر اب mass in gram کو mol میں کنم کرنے کیلئے ہمارے پاس formula مول ہمارے پاس formula ہے جس کے ذریعے ہم بتا سکتے ہی کہ mol کو mass میں کیسے کنم کرنا number of mol جس کو ہم n سے represent کرتے that is equal to mass in gram of the substance divided by molar mass of the substance جو mass in gram کی substance کا دیا گیا ہے اور آپ سے پوچھا جائے کہ کتنے mol کے برابر ہوگا تو اس mass in gram of substance کو آپ divide کر دیں molar mass of substance جو آپ پاس already known ہوتا ہے یا آپ easily اس کو calculate کر آس کتے جائے ہوتا مول مول س مول مول جائے اگر ہم سے پوچھا جائے کہ what will be the number of molds and 90 gram of water تو mass in gram diya گیا ہے اور سات سب 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 سبسٹانس ہے واتر تو واتر کے نائنٹی گرام جو ہاں وہ کتنے مول کے براغر ہوں گے ہمارا پاس پر مولا موجود ہے we know that n is equal to mass in ground of the substance which is 90 g and molar mass of the substance what is the substance substance is water and we know that molar mass of substance is equal to 18 gram اس کے ساتھ پر مول بھی لگا ہی molar mass کے ساتھ unit ہمارے پاس ہوتی ہے gram پر مول molar mass کی جو unit ہے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے gram پر مول اب 90 gram یہ ہے اور molar mass of the substance water ہم boys ڈیکھیں گے 亦یں گناہ 20 gram 10 gram ہیں جوا ktoś مول پر مول اوپر جا کے مول بن جائے یعنی کہ 90 گرام لٹر جا ہے وہ کتنے مول کے برابر ہے 5 مول کے برابر اسی طرح اگر آپ کے پاس نمبر آف مول موجود ہو اور آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کتنے گرام کے برابر ہوگا تو آپ نمبر آف مول کو گرام میں بھی پر مول کر سکتے ہیں ٹراس ورش ایڈیوکیشن کے ذریعے اس پر مولی کے مول 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 م ماس ان گرام آف 5 مول آف کاربن ڈائی اکسائیڈ سبسٹانس بتائے گا کونسا سبسٹانس ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ کتنا مول موجود ہے 5 مول موجود ہے اب اس کے ماس ان گرام کو ہم نے کلکولیٹ کر دیا تو فرمولے میں ہم نے again solution میں ہم لیکھی گے we know that mass in گرام is equal to n ضربے molar mass مول ہمارے پاس موجود ہے n ضربے molar mass تو mass in گرام جو ہو جائے گا when you spot کرنے کے بعد n is equal to 5 molar mass کس کا کاربن ڈائی اکسائیڈ تو کاربن ڈائی اکسائیڈ کا molar mass کیا ہوگا ایک مول کا mass اور ایک مول کا mass مولم کرنی میں نے کیا بتا دیا کہ اس میں جو atoms موجود ہیں ان کے atomic masses کا sum لے تو کاربن ڈائی اکسائیڈ کے اندر کاربن ہے اور oxygen ہیں دو دفعہ تو کاربن کا atomic mass 12 oxygen کا 60 دوسرے oxygen کا بھی 16 تو یہ total ہو جاتا ہے 44 molar mass کتنا ہو جائے گا 44 gram پر mol تو 5 زیادہ molar mass آف کاربن ڈائی اکسائیڈ 5 کیا ہیں 5 mol ملٹیپلائی بھائی 44 gram پر mol 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 cancel ہو جائیں گے اور یہ کتنے gram کے برابر آ جائے گا 220 gram یہ یعنی کہ 5 mol کاربن ڈائی اکسائیڈ کا mass in gram کتنا ہوتا ہے 220 gram تو اس فرمولی کے ذریعے آپ number of mol کو mass in gram میں بھی کنورڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس mass in gram given ہو تو آپ اس کو number of mol میں بھی کنورڈ کر پاس ہے ایک فرمولہ یہ دو ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس number of mol ملوم کرنے کی لئے ایک اور فرمولہ جو ہم number of particle کی base پہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس particle کی تدار موجود ہے آپ دون ہے کہ میرے پاس کسی بھی substance کوئی ہو سکتا ہے فر ایک میں کرتا ہوں کہ میرے پاس پانچ لاک وارٹر مالیکیول موجود ہے پانچ لاک وارٹر مالیکیول ہیں اب یہ پانچ لاک وارٹر مالیکیول کتنی mol آف وارٹر چلنی کے لیے ایک اور فرمولا ہے number آف مول is equal to number of particle particles again atom بھی ہو سکتے ہیں molecule بھی ہو سکتے ہیں اور ions بھی ہو سکتے divided by avogadro number of particle اب avogadro number constant ہے میں پتہ ہے اس numerical value کا تو جو number of particle دیے گئے ہیں اس کو divide کردو avogadro number پہ اس سے آپ کے پاس number of mole حاصل ہو جائے جیسے میں نے کہا number of moles what will be the number of moles and five leg of water molecules اگر میرے پاس پانچ لاکھ water molecules پڑے ہوئے ہیں تو اس کے اندر number of moles کتنے ہوں تو سبھی سبھل میں کیا ہے فرمولہ obey کرو فرمولہ کیا ہے n is equal to number of particle number of particle ہمیں دیے گئے ہیں کتنے ہیں پانچ دیوائیڈ بائی ایوگیڈ نمبر of particle which is constant 6.022 into 10 raised to the power 23 اتنے mole ہمارے پاس water کے پانچ لاکھ molecules کے در موڑ جن اگر اگر آپ کو number of mole known ہے اور اس کو number of particle میں convert کرواتے ہیں تو اسی طرح cross multiplication کی ذریے number of particle will be equal to N ضرب ayogedro number ayogedro number کو short become N A س represent that for example میں چاہتا ہوں کہ question ہے کہ what will be the number of particles and five mole of glucose کیا کرو solution میں فرمولا ہو گئے کرو solution میں ہم جانتے ہیں we know that n is equal to number of particle is equal to n the n a small n a is for number of mole and n a is the variable number so putting values we get number of particles n is equal to 5 mole and this is multiply 6.022 and to 10 raised to the power 23 particles do ھo jayi ھo ch 5 mole glucose کے اندر اتنے particle ہمارے پاس موجود ہوں 5 multiplied by a o chis ساتھ میں بتاتا جاؤ کہ mole کا concept clear ہونے کے بعد ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ کسی بھی molecule کے اندر چاہے وہ جتنی بھی amount میں موجود ہو اس کے اندر number of atom کو بھی معلوم کروا سکتے ہیں number of electron کو بھی معلوم کروا سکتے ہیں اور number of proton کو بھی بھلوم کر سکتے تو more concept میں جاننے کے بعد we will be able to calculate the number of atoms ions molecules electrons protons etc and any substance تو more concept جو ہے وہ ہماری help کرتا ہے کس چیز میں کسی بھی substance کے اندر number of atoms کو calculate کرنے میں number of electron calculate کرنے میں similarly number of proton calculate کرنے میں ہمارے calculate کرتا ہے number of U will be up لگ سکتے ہیں نمبر آف ایلکٹرانز این فائیف مول آف واتر واتر میں نے لگیا آپ کسی بھی سبسٹانس کا لگ سکتے ہیں کوئی بھی سبسٹانس ہو اس کے نمبر آف ایٹا نمبر آف ایلکٹران نمبر آف پروٹان نمبر آف مالیٹیوٹ کو آپ کو مور کانسیٹ کی طرف مللوم کرنا سکتے ہیں تو کیسے مللوم کریں گے سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر نمبر آف مول سلوشن میں ہم لیں گے گیون نمبر آف مول آف واتر فائیف مول ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ مول کو جب ہم ایزیونل استعمال کریں گے تو اس کو ہم ایم او ایل لکھیں ایم او ایل ای کی جگہ ایم او ایل لکھا جاتا ہے جب اس کو ہم ایزیونل لکھیں تمہارے پاس مول کے فائیف مول موجود ہے اب اس فائیف مول واتر کے اندر ہم نے ایٹمز کو کلکولیٹ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ نمبر آف الیکٹران کو کلکولیٹ کرنا ہے تو ایٹم کی کلکولیشن سے پہلے ہم فائیف مول واتر کے اندر پہلے مالیکیولوں کی تعداد ملوم کریں گے جب ہمیں ملیکیولوں کی تعداد کا پتہ چل جائے تو اس کے بعد ہم آسانی سے نمبر آف ایٹم کو ملوم کرنا سکے ہیں تو we know that نمبر آف مالیکیول ملوم کرنے کیلی we know that n is equal to number of particles particle means number of molecules جہاں پہ particle بھی جگہ بھی molecule لیکھتا ہوں divided by avocado number اب cross multiplication کروا دیں number of molecules will be equal to n ضربے avocado number اس پر موزے سے ہمیں پہلے molecule انکتداب بھروں دیں molecule کتنے آئیں گے number of molecule n کتنے کے برابر ہے 5 more of what multiply by avocado number یہ مالیکیون ہو جائیں گے 5 more water کے اندر یہ مالیکیون ہو اب مالیکیونوں کی تعداد ہمیں معلوم ہو گئی تو اب ہم آسانی سے number of atom کو بھی معلوم کر دیں اسی کو آگے سند کرتے ہیں تو ہمیں پہتا ہے we know that one molecule of water contain three atoms کیسے water کا مول آپ دیکھ رہے ہیں اگر ایک molecule ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں دو hydrogen کے اٹم ہوں گے اور ایک oxygen کا اٹم ہوں گے تو water کے ایک molecule میں total اٹم کی قداد کتنی ہے 3 اٹم ہوں گے اب ہمارے پاس total 5 مول کی اٹم ہوں گے مالیکیون ہے 5 6.022 n to 10 raised to the power 23 molecules so number of atoms and 5 multiplied by 6.022 n to 10 raised to the power 23 molecules of water is equal to کتنا ہو جائے گا اگر ایک molecule میں ہمارے پاس 3 اٹم ہوں گے تو اگر اتنے ڈیر سارے molecule موجود ہوں تو اس میں آپ کے پاس اٹم کی قداد کیا ہو جائے گی 3 zار 5 n to 6 point 022 into 10 raised to the power 23 atoms یعنی ان molecule میں product ڈابت نہیں ہو جائے گی اگر ایک molecule میں 3 اٹم آ رہے ہیں تو اتنے molecule میں total 15 multiplied by 6 point 022 into 10 raised to the power 23 اٹم اٹم یہ تو ہو گئے number of atoms and 5 nol of water اب جاتے ہیں کہ ہمارے پاس number اپلے ٹران کتنے ہوگی تو again and one molecule of water is equal to اگر اتنے molecule موجود ہو تو اس کے اندر total electron کتنے ہوگی سب سے پہر ایک molecule کا فتہ ہمارے پہر یہ total electron کی تضاو ہو جائے گی 5 mole of water اسی طریقے سے آپ number of pronoun کو کلکولیٹ کروا سکتے ہیں اگر کوئی آیان کنپون ہے تو اس کے اندر ہم number of آئنس کو کلکولیٹ کروا سکتے ہیں تو یہ ہوگئے آپ کے پاس mole concept اس کے علاوہ اگر ہم ہمارے پاس chemical substrum جو ہے وہ geisha spam میں ہو تو geisha spam میں پھر ہم اس کے volume کی طرف جائیں گے تو volume والی کلکولیشن ہم اگری کلاس میں مسترس کریں گے آج کیلئے اتنا ہی کافی ہے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ و حام یو ناصر ہو اللہ حافظ